گویٹے مالا کی خاتون نائب صدر روزینہ بیلڈیٹی صدر اوٹو پیریز مولینہ کا خطاب سننے اجلاس میں پہنچی تھی روزینہ اجلاس کے بعد واپس جانے لگی تو دو خواتین نے مٹھی بھر آٹا ان کے مو پر پھینک دیا موسیقی اچانک حملے پر خاتون نائب صدر بوکھلا کر رہ گئی پولیس نے حملہ کرنے والی خواتین سمیت چار افراد کو حراست میں لے لیا جبکہ روزینہ کو سانس لینے میں دشواری پر اسپتال منتقل کر دیا گیا خواتین نے آٹا پھینکنی کی وجہ بتائی کہ وہ اپنی بات کسی بھی انداز میں کہنے کے لیے آزاد ہیں